بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لئے تو بچوں ہمارا آج کا ٹاپک آج کا عنوان ہے روزہ جس کے کریں گے ہم مشکی سوالات تو چلیے بورٹ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشکہ آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے روزہ اب سب پیارے بچوں کو پتا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور روزہ کب آتا ہے روزے آتے ہیں جی رمضان المبارک کے مہینے میں اور یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اگر تو بچوں کو یاد ہوں ہم نے یہ چیپٹر پڑھا تھا سمجھا تھا اور ہم نے کیا تھا اس کا ایم سی کیوز کا پارٹ آج ہم کریں گے اس کے کچھ مشکی سوالات جو کہ ہوں گے long questions اور ان کے answers تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سوالات کے جوابات کو underline کر سکتے ہیں اپنی textbook میں یا چاہیں تو ان سوالات اور جوابات کو اپنی notebook میں note کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی ہم اپنا آج کا پہلا سوال سوال نمبر ایک یعنی question نمبر ون ہے جی کہ روزے کا مفہوم بیان کیجئے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں سوم کے معنی رک جانا اور باز رہنے کی ہیں تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بہت سے برائیوں سے جھوٹ سے اور ہر طرح کے گناہ سے باز رہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کی ہے یعنی روزہ کب کس مہینے میں ہم سب پر فرض کیا گیا ہے رمضان المبارک کے مہینے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سواب کی نیت سے سبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہنا روزہ ہے یعنی صبح طلوع آفتاف سے ہم پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک نہ تو کچھ کھاتے ہیں نہ تو کچھ پیتے ہیں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں روزہ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر دو یعنی کوئیسٹن نمبر ٹو کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اس کا چواب ہے جی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یعنی تمام ایمان والوں تمام مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ کی زندگی میں یعنی جب تک تم حیات ہو اور اس مہینے کو پاؤ تو کوشش کرو لمضان المبارک کے تمام روزے رکھ سکو چلی بچو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بکیا کے questions دیکھتے ہیں خان جی تو بچو اب ہے ہمارا سوال نمبر تین یعنی question نمبر تری کہ روزے کی اہمیت بیان کیجئے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے خوف خدا خلوص اور اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کیسے کیونکہ رمضان المبارک ایک باب برکت یعنی برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تمام شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ہمارا رب کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے مانگ رحمتیں مانگ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے ہر قوم اور امت پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویشوار بن جاؤ اب تقویشوار لوگ کون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ برائیوں سے دور رہے اور نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف بڑھیں اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی بیان کیا ہے جس سے نیک کاموں کی طرف رغبت یعنی تمام مسلمان تمام ایمان والے نیک کاموں کی طرف بڑھتے ہیں اور بری باتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد غیبت گالی گلوچ لڑائی اور جھگڑا اور جھوٹ بولنے جیسے عمل کرے تو ایسا روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ گالی دیتے ہو آپ جھگڑا کرتے ہو آپ جھوٹ بولتے ہو آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسے ہی افراد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں یعنی اگر آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہو تو آپ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہو اللہ تعالی کے نزدیک آپ کا وہ روزہ نہیں ہے وہ صرف ایک واقع ہے حضور صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بکیا کے questions دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہمارا question number 4 یعنی سوال number 4 جو ہے کہ روزے کے فوائد لکھئے یعنی روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں جواب دیکھتے ہیں جی کہ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ روزے دار میں تقوی اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے زفنفس کا سبق ملتا ہے یعنی ایک مقرر وقت پر سہری اپنی بھوک اور پیاس پر قابو اور مقرر وقت پر افطار کرنے سے زف نفس کی تربیت ہوتی ہے روزہ انسان کو سبر و تحمل کا عادی بناتا ہے نیک کام کرنے کا جذبہ اور برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رہنے کی طاقت پیدا کرتا ہے روزہ دنیا اور آخرت میں روزہ دار کے لیے مسارت اور خوشی کا سے مسلمان میں ایمان والے میں روزہ دار میں تقوی اور پاکیز گی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے باوجود وہ جھوٹ بولے گا وہ گالی دے گا کوئی برائی کرے گا کوئی گناہ کرے گا تو اللہ کے نزیق وہ روزہ دار نہیں ہوگا پھر ہے جی کہ آپ کی نفس پہ کابو رہتا ہے کس لیے جب آپ صبح سہری سے اپنی بھوک اور پیاس پر کابو رکھتے ہیں اور جب آپ مقرر وقت پر افتار کرتے ہو تو اس سے بھی آپ کو زبط نفس کی تربیت حاصل ہوتی ہے اب جو روزہ دار انسان ہوتا ہے بچوں وہ صبر و تحمل کا عادی بھی بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے اس میں صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صبر کرنے کی عادت بن جاتی ہے پھر جب روزہ رکھا جاتا ہے اور جو سچا روزہ دار انسان ہوتا ہے اس میں جذبہ ہوتا ہے برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رہنے کا اور سب سے بڑھ کر کہ روزہ دنیا اور آخرت میں روزہ دار کے لیے مسرط اور خوشی کا باعث بنتا ہے اب دیکھتے ہم اپنا آج کا آخری سوال اس مشق سے ریلیٹڈ سوال نمبر پانچ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کے بارے میں کیا فرمایا کوئی سے تین ارشادات لکھی ہے اب آپ چاہیں تو ان تمام ارشادات کو ایک پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ صرف ان کو ایکسپلین کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے جب آپ ایک سچے ایمان والے ہیں روزہ رکھتے ہیں بقائدگی سے تو اللہ تعالی ان کی دعا قبول کرتا ہے ایک اور موقع پر اشارت فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ سے عجر کی خاطر عبادت کی اس کے تمام پچھلے گناہ ماف پاک نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ سے عجر کی خاطر عبادت کی جائے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ کو ماف کر دے گا رمضان کے پورے مہینے کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا خزانہ پوشیدہ ہے بے شک کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اے شخص اے انسان مجھ سے مانگ کیونکہ یہ مہینہ ہے برکتوں کا اور رحمتوں کا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے تو بچہ آپ نے دیکھا کہ کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں جنت کا راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے اور تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے اسی لئے دیا گیا ہے مسلمانوں کو یہ ایک توفہ یعنی رمضان المبارک کا توفہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقائدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی سے اپنی مغفرت مانگے معافی مانگے اس سے اپنے لئے رحمتیں مانگے اس سے اپنے لئے برکتیں مانگے چلی بجو ہمارا آج کا چپٹر روز آج جس ہم نے کیے آج مشکی سوالات اس کو دوبارہ روائز کریے گا پڑھئے گا مزید سمجھے گا اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ